ہمارے چینل شیئر مارکٹ میں میں ہوں آپ کا دوست نوی اور ہم پر بات کریں گے بینانی انڈسٹرز لیمیٹیڈ کے بارے میں پچھلے کچھ ٹائم سے زبادہ دس ریٹرن نکال کے زیرہ کافی زرہ لوگوں کی کیا انویسٹمنٹ کریں یا نہ کریں لازٹ ریڈنگ دے کو پانچ پرسنٹ کا اپا سرکٹ تھا پچھلے پانچ دنوں میں لگا تھا اپا سرکٹ دکھائی دے رہے ہیں اور سٹوک نے ٹونٹی ون پسنٹ کے پوزٹیو ریٹرن دیا پچھلے ایک منت میں ون سی ونٹی ون پسنٹ کے پوزٹیو ریٹرن ہے سکس منت میں تقریبا آپ کو ٹو ہنڈر پرسنٹ کے پوزٹیو ریٹرن سٹوک نے نکال کے دیا ہے ایک سال میں تقریبا دوسر پرسنٹ کے ریٹرن ہے سیم چیز اور میک چارٹ دیکھیں گے تو کافی زرہ کلیر آپ کو چیزیں ہو جائیں گی جو لو بنایا تھا سٹوک نے گیارہ روپے بارہ روپے کا بنایا ہے بارہ روپے سے لگا تھا سٹوک نے اپا سرکٹ دکھائے اور سٹوک ابھی 34 روپیس کے راؤنٹ ٹریڈ کر رہا ہے فائننشل پر نظر ڈالے تو کافی زرہ چیز آپ کو یہاں پر بھی کلیر ہو جائیں گی ریوینیو 38% ہے بٹ نیٹ انکم ایٹی پرسنٹ ڈالے تو یہاں پر اوورال جو فائننشل سب ہزارہ اچھی نہیں ہے کمپنی کی فنڈامینٹل دیکھیں تو کمپنی کافی زیادہ چھوٹی ہے ایک سو شے کروڑ کی کمپنی کی مارکٹ کے پہ پہ پی ایم پرمیشنی ریٹرن اون کیپٹل ایمپلوئیڈ کی بات کریں تو ون پوائنٹ سکسیٹو ہے جو کہ بہت زیادہ کم ہے بکویلی کمپنی کی نیگٹیب میں ہے کمپنی ڈیوڈیڈ پہ یہ نہیں کرتی کمپنی پروفیٹ آفٹی ٹیس کے نام پر کمپنی مائنس ون کروڑ شو کر رہی ہے سٹوک پلیج جیرو ہاں 52 پرسنٹ کی ہولڈنگ ہے کوئی بھی شیئر انپی انچیس نہیں ہے تو یہ ایک ہلک سا پوزیٹیو پوائنٹ ہے سیلز گروہ کمپنی کی فورٹی ون کروڑ ہوئی ہے بٹھ سوڑی فورٹی ون پرسنٹ ہوئی ہے بٹھ اگر بات کریں پروفیٹ گروہ کی تو سیلز کے مقابلے پروفیٹ نہیں ہوا ہے کمپنی نیگٹیو میں ہے تین سالوں کی بات کریں تو نائنٹی ون پرسنٹ نیگٹیو ریٹرن سٹوک نے نکال کے دیا ہے ایف آئیز میں یہاں پر 0.32 پرسنٹ کی ہولڈنگ بنا کے رکھی ہے ڈی آئی نے یہاں پر 1.76 پرسنٹ کی ہولڈنگ بنا کے رکھی ہے تو اوورال جو کمپنی کا سٹکچر ہے وہ کافی زیادہ بورے ہیں نو ڈاؤوٹ سٹوک اچھے ریٹرن دے رہا ہے لیکن اس کے پر بھی بات کریں گے یہاں پر آپ در سکتے ہیں کہ کمپنی کی سیلز پہلے اچھی تھی بٹ 2021-2022 میں کمپنی کی سیلز نہیں ہوئی ہے بلکل بھی نہیں ہوئے نیٹ پروفیٹ کی بات کریں گے تو پھر بھی کمپنی کے پاس نیٹ پروفیٹ آیا ہوا تو یہ نیٹ پروفیٹ کہاں پر آیا ہے تو آپ کو بتا دوں یہ کمپنی کی ادھر انکزم سے آیا ہے جو کمپنی نے اپنے ایسٹ سیلز کرے جیفے کمپنی نے انویسٹمنٹ کے رہی وہاں سے پیسہ ہے ہوا ہے ریزرپ کے نام پر کمپنی کے پاس دو آج سے ایک ڈیکڈ پہلے ساڑھی تین سو چار سو کروڑ تھا جو کہ اب نیگٹیب میں جا چکا ہے کمپنی ڈیٹ سو کروڑ کے لوس میں ہے ایسٹس کی بات کریں تو آج سے تسال پہلے کمپنی کے پاس چار آزار ایک سو چار کروڑ کے ایسٹس ہے جو کہ اب ماتر نبی کروڑ کے رہ چکے ہیں تو آور کمپنی کے حالات کافی زیادہ خراب ہیں تو ایسے میں اگر انویسٹمنٹ کی بات جائے تو یہ کافی زیادہ رسکی دے گا اب بات کرتے ہیں کہ پھر بھی یہ سٹوک اچھے ریٹرن کیوں دے رہے تو دیکھئے ایسا سٹوک کو پمپ کیا جا رہا ہے آپ جیسے کہ یہ ریٹرن دیکھ رہے ہیں پچھلے چھے مند میں دو سو پسنٹ کی ریٹرن ہے تو جیسے یہ سٹوک کو پمپ کر رہے ہیں اگدم سے جو آپریٹرز ہیں انہیں اپنا منافع مل جائے گا وہ اچھا پروفٹ کمالیں گے وہ سٹوک کو ڈمپ کر دیں گے سٹوک بلکل نیچے جائے گا loss کس کا ہوگا اٹی میٹلی ریٹیل انویسٹر کا تو اس چیز کا دھیان رکھئے گا پھر بھی انویسٹمنٹ کیجئے گا پھر بھی اگر آپ کی کوئی رہتی ہے تو کمنٹ کیجئے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو کچھے روائے سے دیں